اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس این پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ منٹور یوٹیوب چینل میں آپ کمیزبان اسمان خان آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے پورے پاکستان کے تمام چاروں صوبوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کا نیا سیلیبس نیا پیٹرن نئے رولز ریگولیشنز جاری کر دیے ہیں نیا پیٹرن کیا ہوگا دو ہزار تیس کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کا افیشل نوٹیفیکیشن اور افیشل سیلیبس اناؤنس ہو چکا ہے جو کہ آپ کو شارٹلی ابھی ہم دکھانے والے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں چیپٹر وائز ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر ویٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ہمیں ابھی ریڈ چاوٹ کریں اور ون تھاؤزن روپیز میں ایم ڈی کیٹ ہونے تک اپنی تیاری جاری رکھیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ آپ کو لیے چلتے ہیں کیمپیوٹر کے سکرین پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی افیشل ویب سائٹ اوپن کر کے اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر جو سب سے اوپر ٹاپ پہ آ چکا ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کا سیلیبس اس کو اگر ہم ریفریش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے جو نئی رولز ریگولیشنز ہیں ان کے اکارڈنگ نیا سیلیبس جاری کر دیا ہے جو دوہزار تئیس کا ہے اس سے پہلے پی ایم ڈی سی نے بتایا تھا کہ وہ دوہزار تئیس کا سیلیبس جاری کریں گے اور اس کے اندر تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی تو آیا ہم چک کرتے ہیں کہ آنے والے نئے سیلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بیالوجی، کیمسٹری، فیزیکس، انگلیش اور لوجیکل ریزننگ اس میں شامل ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اگر بتاتے چلیں تو اس کا پیٹرن کیا ہوگا اور اس سال دوہزار تئیس میں کتنے کتنے ایم سی کیوز کس سبجیکٹ سے لیے جائیں گے ٹوٹل دو سو کویسٹن ہوں گے ایم سی کیوز بیسٹ ہوں گے تین گھنٹے اور جو ہے وہ ساڑھے تین گھنٹے بیسیکلی ٹائم ہوگا ایم ڈی کیٹ اٹمٹ کرنے کا پیپر بیسٹ کویسٹن ہوں گے یعنی کہ پہلے جو تھا وہ کمپیوٹر بیسٹ ایم سی کیوز ہوتے تھے لاسٹ سیلیبس اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہاں پر یہ ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے اب پیپر بیسٹ ایم سی کیوز ہوں گے یعنی آپ کو پیپر پہ جو ہے وہ کویسٹن شیٹ ملے گی منیمم پاسنگ کرائیٹیریا جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے لیے پین سٹھ فیصد ہوگا یعنی اگر آپ ایم بی بی ایس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم ڈی کیڈ میں پین سٹھ فیصد نمبر لینے ضروری ہیں اور اگر آپ بیڈی ایس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم ڈی کیڈ میں پچپن فیصد نمبر لینے ضروری ہے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی بیالوجی کے اندر ٹوٹل سکسٹی ایٹ ایم سی کیوز ہوں گے کیمسٹی میں ففٹی فور ہوں گے فیزیکس میں ففٹی فور ہوں گے انگلیج میں ایٹین ہوں گے اور لوجیکل ریزننگ میں سکس ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کے ایم سی کیوز ایزی ہوں گے سکسٹی پرسنٹ موڈریٹ ہوں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ ہارڈ ہوں گے اب یہاں پر سوئنٹی پرسنٹ کوئسٹن ریکال ہوں گے یعنی بک لائن سے ریلیٹڈ ہوں گے یعنی جیسے بک میں لکھا ہے ایس سچ اٹھا کے لائن دے دی جائے گی اور تیس پرسنٹ اپلیکیشن لیول یعنی کنسیپچول اور ٹریکی اور گھما پھر آ کے بنائے جائیں گے تھوڑے سے ٹف قسم کے کوئسٹنز ہوں گے اگر سلیبس کی بات کریں تو جو بیالوجی کے سلیبس جو کونٹنٹ جو چپٹر پچھلے سالوں کے سلیبس میں تھے ایس سچ وہی کے وہی سلیبس ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں کی گئی ایک ٹاپک بھی آگے سے پیچھے نہیں ہے تو جو بچے دوہزار بائیس کے سلیبس کے اکارڈنگ تیاری کر رہے تھے وہی سلیبس فالو ہوگا اب کیمسٹریک کے اندر بھی کوئی بھی چپٹر بھی چینج نہیں ہے کوئی ٹاپک بھی چینج نہیں ہے اسی طرح بات کرتے ہیں فیزکس کی فیزکس میں اور انگلش میں تمام کے تمام ٹاپکس سب ٹاپکس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آل ٹو آل وہی ہیں جو آل ریڈی تھیں اور انگلش کے اندر بھی آپ کا وہی کا وہی سلیبس ہے جو دوہزار بائیس کے سلیبس کے اندر تھا لوجیکل ریزننگ میں بھی آپ کو کریٹیکل تینکنگ لیٹر اینڈ سیمبل سیریز لوجیکل ڈیڈکشن لوجیکل پرابلمز کورس آف ایکشن اینڈ کاؤز اینڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپنی اون لائن تیاری ابھی سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارا سیشن جو آئین کر سکتی ہیں جس کی ڈیٹیلز آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں آپ ابھی سے ریجسٹریشن کرائیں اور اپنی بہترین تیاری آج سے ہی شروع کریں اپنا رکھیے کا خیال ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت خدا حافظ